اپنے فوڈ کو میزر کرو اپنی ٹریننگ کو ٹریک کرو اور یہ چیز میں اپنے ہر ویڈیو میں بولتا ہے کیونکہ ان دونوں چیزوں کو لوگ بہت زیادہ ہی اندر سمیٹ کرتے ہیں اور میں نے شاید اپنی ابھی تک کی ٹریننگ کی پوری جہرنی ہے چار پانچ ساب کی اس میں میں نے مشکل سے ایک یا دو لوگوں کا ایسے دیکھا جو کی اپنی ٹریننگ کو ٹریک کر رہا ہوں اور فوڈ ٹریک کرنا تو میں نے ہاتھ سے کسی کو نہیں دیکھا ہے انفیکٹ لوگ اسے مزاق بنا دیتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے جب اپنی ڈیفٹنگ جنرلی سٹارٹ کی تھی جب میں نے فوڈ میزر کرنے سٹارٹ کے در پروپر طریقے سے اپنے ہر ایک میل کو کیلوئی ٹریک کرنے سٹارٹ کیا تھا اور جب میں نے اتنے کچھ دوستوں کو بتایا کہ میں میزر کر کھاتا ہوں نہ آپ پر کھاتا ہوں ہر ایک اپنا میل تو وہ میرا مزاق بڑھا دیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم میزر کر کھاتا ہے نہ آپ پر کھاتا ہے اور وہی سیم دوست آج مجھے کال کر کے میسج کر کے ڈائنٹ کی ٹپس مانگتے ہیں ٹرینی کی ٹپس مانگتے ہیں تو یہ سب چیزیں اتنی زیادہ underrated ہیں اتنا زیادہ underestimate کرتے ہیں لوگ کہ یہ ان کا importance سے نہیں سمجھتے ہیں آپ کو کیسے پتا رہے گا کہ آپ بیٹ گیند کر رہے ہو یا بیٹ لوز کر رہے ہو اگر آپ اپنی مینٹینس کالپ پر کھاؤ کے تب ہی تو آپ بتا چلے گا ایسے بس اندازے سے کچھ بھی کھائے جا رہے ہو تو اس کے بعد کمپلین کر رہے ہیں بیٹ کم نہیں ہوتا ہے میں شریڈ نہیں کر سکتا جو شریڈ ہوتے ہیں وہ نیچرل نہیں ہوتے جو بلد ہوتے ہیں وہ بھی نیچرل نہیں ہوتے ٹریننگ کو ٹریک کرنا ڈائٹ کو ٹریک کرنا پروپر سلیپ اپنے بوڈی ویٹ کو ٹریک کرنا ان ساری چیزوں کو صحیح ڈھنگ سے کر کے ہی آپ اچھا پروگریس کر سکتے ہیں چاہے وہ شریڈ ہونا ہو چاہے بیٹ کے مسئل کن کچھ بھی ہو آپ کو جب تک ہی نہیں پتا رہے آپ کھا کتنا رہے ہیں کتنی قوانٹیٹی میں کھا رہے ہیں تو آپ کیسے اسے گھٹا ہو گیا اگر آپ کا گول ہے کہ مسئل گن کرنا بلگ کرنا ہے تو اس لئے آپ کو پتا ہونے جائے کہ میں اتنی کھا رہا ہوں اس پر میرا گن نہیں ہو رہا مجھے اس سے زیادہ کلوریس کھانے ہو تو سو کلوریس میں بڑھا دوں گا آپ کو پتا ہی نہیں آپ کتنا کھا رہے ہیں آپ کو شریڈ کرنا میں بہت زیادہ 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 آپ کو پتا ہی نہیں آپ کتنا کھا رہے ہیں اور آپ کو کھا رہے ہیں آپ کو کھا رہے ہیں کہ میں تو ایک دم دیفیسٹ میں ہوئی نہیں آپ کا بڑھا رہا ہے تو میں اپنی ہر ویڈیو میں بولتا ہوں کہ اپنے فوڈ کو میزر کرو ٹریننگ کو ٹریک کرو آپ کو ان دون چیزوں کی امپورٹنس پتا چلی جب آپ ان دون چیزوں خود سے ٹریک کرو گے خود سے اپلائی کرو گے اگزیکیوٹ کرو گے سو آج میرا شوڑڑ دے اور کرنٹلی شوڑڑ دے ون آف میں لیسٹ فیوریٹ باڈی پارٹ ٹرین میں نے اپنی پچھلے پانچھے سالوں کی جرنی میں یہ دیکھایا کہ آپ کی ایک ہسائی شلکس ہیں پلس آپ کا اس پرٹیکل باڈی پارٹ میں کیسا پروگریس چل رہا ہے کتنا پروگریس ہو رہا ہے ویڈ بڑھا نہیں بڑھا اس پر بھی آپ کا کونسا باڈی پارٹ کتنا فیوریٹ ہوتی پینٹ کرتا ہے اور کرنٹلی میرے شوڑڑڑ میں ابھی اتنا پروگریس نہیں دیکھنے کو میلا جیتنا میں باقی کے باڈی پارٹ میں نوٹس کر رہا ہوں ایسے میں شوڑڑ کرنے کیل اتنا ہائپ ڈپ نہیں رہتا جیتنا باقی کے باڈی پارٹ میں رہتا ہوں اور سب سے آدھا بھی میرا فیوریٹ لگ دے ہے میں لیکس کیلئے اتنا ہائپ ڈپ رہتا ہوں مطلب کہ نہیں سکتا اور آپ لوگوں نے اگر میرا ویڈیو دیکھا گے لیکس دیکھا تو آپ لوگوں کو پتہ چلیا کہ میں ابھی کتنا پوش کر رہا اپنے آپ کو ایڈونٹ تنک کہ میں لیک میں اپنے آپ کو جیتنا منٹلی پوش کرتا ہوں فیزیکلی پوش کرتا ہوں کوئی اور باڈی پارٹ میں بھی کر رہا ہوں میں نے سندے کو اتنا انٹینس لیکس کیا تھا کہ ویڈنس ڈے آر ابھی تک میری لیکس ہو رہے ہیں اسپیسلی میرے گلوٹس اور ہمس اور میں پچھلے جس جم میں جاتا تھا وہاں پہ ایک شوڑلے پریس کا پروپر مشین تھا اور شوڑلے پریس مشین میں کیا رہتا ہے کہ آپ کا جو پکڑنے کا رہتا ہے ہاتھ پہ جو شوڑلے پریس مشین رہتا ہے آپ کے ڈیرز کے سائیڈ میں آتا ہے سائیڈ میر سائیڈ پہ ایس کمپیرڈ تو اسمیت مشین جس پہ میں ابھی کر رہا ہوں کیا کہ یہاں پہ شوڑلے پریس کا دیڈی کیٹر مشین نہیں ہے جم میں اور سچ بتاؤ تو شوڑلے پریس کی جو پروپر مشین رہتی ہے اس سے مجھے الگ لیول کا پیار ہے میں بھی شاہد اگر وہ جم میں میرے مشین رہتی ہے تو شوڑلے کے لئے میں وہ تہہی ہائپ ٹپ رہتا ہے جو اتنا لیکس کے لئے رہتا ہوں کوئی اور باڈی پارٹ کے لئے رہتا ہوں کرنٹلی میں ایک سب سیوریٹ لیکس ہے اس کے بات چیس، ٹائسپس اس کے بات بیک بائسپس میں پھر شوڑلے اور مجھے ایسا ایسا نہیں لگتا کہ کوئی ریکوارمنٹ ہے کیونکہ دو بار میں اپنے بائسپس ٹائسپ کو ٹرین کر ہی لیتا ہوں کرنٹلی ابھی پروگریس بھی اچھا لگ رہا ہے بائسپ ٹائسپ میں تھوڑے مکرو ہوتے بھی مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں کرنٹلی یہی سپلٹ کروں گا ریپیٹ اور ابھی کوئی ڈیڈکیٹے ریسے بھی نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ضرورت نہیں ہے ریکواری ہو رہی اچھے کیوں دینا ہے ریسے اگر ریکواری نہیں ہوتی دب اوویسلی میں دیتا ایک ریسے ڈیڈکیٹ ایسا پہلے سے آپ کو دینا ہی ہے ریسے ڈیڈکیٹ گا ہم 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 ہieso جو سب وحبا ہو گیا ہے دو سیٹ بھوک کیا ہے اور میں صرف سیٹ تھوڑا سا ہی بھی جارا ہوں کچھلا بار جس ویٹ سے سٹارٹ کیا تو اسے پانچ کے ہی بھی اور ہی بھی جارا ہوں لیکن وہ پروپر جو ریپ ریج ہے اسے میں ہٹ کروں گا میرا گول ہے کہ آٹھ ریپریشن نکالا پہلے زیٹ سے اور اگر آٹ سے یاد آگے تو پھر ٹھائے کی گوڑا ہوں میں اگر نہیں گئے تو سیم اٹ کے ساتھ کروں میں باقی دو دو زیٹ اور کو لیکی پانس سے دس کے بیچ میں ریپیٹیشن رنجر اپلا ہے کیونکہ میں صحیح مچاتا ہوں کہ میں شللر تھوڑا سے برو کرے پروگرس کرے کیونکہ باقی باڈی پٹس تہہی درے کے سوال ہیں گروہ اور اپنی پروگرمنٹ بھی ہیں تو شللر میں بھی مچاتا ہوں حالانکہ میں شللر سٹرونگ پانٹے کا پہ جلدی اس پانٹ کرتے ہیں تو ایم ہوپنگ کی اس ٹریننگ سیسن سے تھوڑا کوتھ مجھے مند کرے گا آپ کی اور شللر دے کو اور اچھے سے کرنے گا کبھی آگی تو لیسٹ بیبلیٹ نہیں چاہتے ہیں موسیقی آٹھ ریپیٹیشن کا جائے سے میں نے بڑا کیا اپنی شاہر ایک ریپیٹیشن اوپر نیچے ہو سکر بیچ میں خودہ سے کنڈی گڑھ بڑا گیا تھا بٹ کوئنے میں دیکھنے لوں گا کوئی اپنی پڑڈ بھی اور خیل میں اسی بیٹ کے ساتھ باقی گروہوں سے کو بھی کنام دوں بکی زہادہ یہ بھی جانے کو مجلب نہیں مانتا ہے دو آپین میں لیپ بھی لیٹ وہ میں شللر پریسے ہیں موسیقی 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 لاسٹ ریپ کو میں کام نہیں کر ہوں کیونکہ میں نے بار کو پورا نکچے نہیں لائے تھا پہلا سیٹ سیم ایٹ کے ساتھ ہاٹ ریپیٹیشن سیکنڈ سے چھتھا سیم ایٹ کے ساتھ پہلا سیٹ ہاٹ ریپس دوسرا سیٹ چھے ریپس دیتا سیٹ ماچ سو سیریک ہے کہ پہا سیچ ہے کہ پیچھ میں نے نی بھینیز ریچ رہتی ہے سو میں نے قرم سکے ریپیٹی obligatif بنچ کے سپورٹ سکے اور یہ ایک پرٹیکولر ایک سائجس کے بیئے سے میرے شرولرز اتنے اچھے کرو گئی تو میں نے واپس ایک سٹینڈنگ لہنگا ہے اس پیش سوچ کیا ہے کیونکہ ای تنک وہ میرے لئے زیادہ اچھے کام کرتا ہے اور جب سے میں واپس اپنی مینٹیننس کے اچھے کام کرتا ہے میں اپنی ایک سائجس کو تھوڑا کو سوچ کر کے دیکھ رہا ہوں کون سا زیادہ اچھا کام کرتا ہے میرے لئے جس میں سب زیادہ اچھا کانٹیکشن اور سنوائنٹ کنیکشن اور جس میں میں بھی جا سکتا ہے بھی نا پانگو کام کر میں اس کے میں اپنی ایک سائجس کو جوس کر رہا ہوں تو لائٹر ایس کے دو سیٹ کیے میں نے پہلا سیٹیاز کے ساتھ دوسرہ ساڑے بارے دونوں کے بیوپس ریپیٹیشن کیے میں نے اور لاس سیٹ میں میں پندر سے کرنے والا ہوں اور پندرہ کا بھی میرا بول ہے پندرہ ریپیٹیشن نکال گا اور ریپیٹیشن نکال گا موسیقی 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 جیسے پوچھ میں آپ چیز، شلڈر اور ڈائسپ کر تو بہت میجوریٹی جل ہو گئے وہ چیز کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں اور اگر آپ کا شلڈر بھیگ ہے چیز سٹارٹ کر جائے آپ کی باڈی فرنس ہے تو آپ اسے چیز میں جاندہ رٹ کر باؤ گئے تو آپ کا چیز اور سٹرم بھٹا چلا جائے گا تو بھیگ کے شلڈر تو وہ بھیگ ہی رہے گا اس لئے اگر آپ کو پتہ نہیں کی آپ کا کون سا باڈی پاڈ بھیگ ہے کیسے تین کرنا ہے تو تو آپ کی باڈی کی جو اسٹرکچر وی بھٹا ہو گئے تو پورا اسے فٹ کھٹ کر جائے وہ پس سے تو اس لئے بلائنڈلی کسی کوئی فالک مند کیجئے اپنی باڈیو خود انیلائز کیجئے دیکھیں کیا آپ کا بیگ پوائنٹ جائے سٹرم پوائنٹ ہے اس ساتھ سے وہ ہے کہ جو آپ کو بول کیا ہے سب سے بڑی باکی لیے آپ کو بول کیا ہے اس طرح بہت سائج سے بیٹ کرتی ہیں موسیقی 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 اور تیسرا سیٹ ہمارا ہے تیسرا سیٹ پیس ریپیٹیکشنز دوسرا پارا اور تیسرا سیٹ ہماری تو کہ آپ لوگ یہ ایک سائز کر پاتے ہیں کمنٹ کے لئے بتا دیں تیسرا سیٹ پیس ریپیٹیکشن سو آج کا ورکاوت کافی اچھا گیا میں نے سوچا نہیں تھا کہ ایسا جائے گا میں نے بس ایک چھوٹا سا سینج کیا ہو تاکی جو میں سپورٹڈڈ لائٹر ریز لگا تھا بینچ پہ کلین ہو کے جو لائٹر ریز کرتا تھا میں نے اسے چینج کر کے نورمائل لائٹر ریز پر کیا یعنی کھڑ ہو گیا ایک چھوٹا سا ایک چھوٹا سا چینج کر کے جو میرا پہلے کنیکشن اگر آپ اپنی ڈائٹ سے بھی بہت زیادہ چیٹ کرتے ہیں تو ڈائٹ کو بھی تھوڑا سا چینج کیجئے چیٹ ملک کھانے کے بند پر تاکہ آپ کنسیسٹنٹ ہوگا تو ایسی چھوٹی چھوٹ چیزوں کو آپ چینج کر کے ایک تم پنسیسٹنٹ رہ سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو موٹیویشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی آپ کو خود جم جانے مازا آنے لگے گا آپ کو ایکسائیٹمنٹ ہوگا کہ جب وہ پرٹیکولر باڈی پارٹ آئے گا میں دوبارہ سے ہوئی ایکسائز کروں گا اور مزا آئے گا اور آپ ایکسائیٹڈ رہو گے پیرا گلے وارکھاوٹ کیلئے اور دھیری دھیری آپ کو پروسس سے پیار ہونے لگے گا جو ٹیسٹینیشن ہے جہاں کو جانا 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 پلی چہو سے زیادہ ضرور ہے کہ آپ کو پروسس سے پیار ہونا چاہیے